بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ سب خیر خرید سے ہوں گے تو میں نے کہا چلے اپنی ویڈیو کا آغاز میں آج یہ خوبصورت سی بیل سے کرتی ہوں تو آج میں نے سالن بنانا ہے پیازوں والے انڈے تو چلتے ہیں کچن کی طرف کڑائی میں میں نے آر ڈال کے پیاز ڈال دیئے تھے ان کو ہم اچھی جارہاں بھونیں گے ان کو ہم گولڈن براؤن کریں گے اچھی طرح جو جو میرے چینل پر نیو ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیا کریں پیازوں کو اچھی طرح براؤن کرنے کے بعد یہ اس طرح کا کلر آ جائے تو پھر ہم اس میں ڈال دیں گے ٹماٹر اور ہری مرچے پھر اس طرح کا کلر آ جائے تو اس کے بعد پھر میں ڈالوں گے مسالے بغیرہ اس میں جائے گا نمک ڈیٹ چمچ سرخ مرچ سرخ مرچ دو چمچ جائے گی گرم مسالہ دو چمچ اور تھوڑی سی حلدی آپ جب دیکھیں کہ مسالہ اگر نیچے لگ رہا ہے تو تھوڑا سا ہلکا سے اس میں پانی کا چھیٹے دے لیں اس سے پھر مسالہ اچھا بنتا ہے اچھی گریوی تیار ہوتی ہے اچھا سا مسالہ تیار ہونے کے بعد پھر میں اس میں ڈالوں گی دو انڈے ڈالوں گی میں انڈوں کو میں تھوڑی دیر بعد ہلاؤں گی پھر یہ دیکھیں اس کی فائنل لوک سالن ہمارا مزیدار سبن کے رڈی ہے پھر اس میں دھنیا ڈال دیں آپ گارنش کر دیں یہ دیکھیں مزیدار سالن بن گیا ہمارا اور اوپر سے یہ گرم مسالہ ڈال دیں اگر آپ کو پسند ہے تو اگر نہیں پسند تو نہ ڈالیں اور یہ میں آپ کو دکھاؤں گی میری سسٹر آئی تھی تو میں نے بنائے تھے رائس چھامی کباب تو یہ میں نے بنائے تھا بیف پلا تو بہت ہی مزیدار بنا تھا سلاحات تھی ساتھ میں اور دھنی پلے بھی تھے میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اللہ حافظ